السلام علیکم امید کرتی ہیں کہ میری یوٹیوب کے فیملی بلکل ٹک ٹک ہوگی میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹک ٹک ہوں اور ویلکم کرتی ہوں آپ کا انہیدر ڈے میں اور انہیدر ہی ویڈیو کچھ بھی آپ کہہ لیں تو یہاں پہ جناب ایز یوٹیویل آپ کو میرا کچنی نظر آئے گا کیونکہ کام جو ہے وہ کچن والا ہے تو پھر ہر ویڈیو میں جو ہے وہ کچن کچن ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ جناب مجھے کوئی بھی آرڈر نہیں آیا ہوا بلکہ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اپنے دوپہر کے کھانے میں آج چنہ اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ میرے پاس لیفٹ آور چکن پڑا ہوا تھا جو کہ میں ریسٹورنٹ میں سالنوں میں جو چکن یوز کرتی ہوں تو اس میں پھر چھوٹے پیس ہوتی ہیں چکن کے وہ پھر میں یوز نہیں کرتی کیونکہ جو چکا کے پیسز میں دیتی ہوں وہ بڑے سائز میں میں لیتی ہوں تو پھر چکن کے اندر چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں پھر میں نکال کے سائر میں رکھ لیتی ہوں تو وہ اس طرح جو ہے نا وہ میں پھر گھر میں کسی چیز میں یوز کر لیتی ہوں تو بس میرے پاس چنے بھی بوائل پڑے ہوئے تھے اور پھر میں نے سوچا چلو آج چنہ پلاو ہی بناتے ہیں ساتھ میں دوسرے چولے پہ جو ہے وہ چھوٹی والی بیٹی کے لیے میں نوڈل بنا رہی ہوں اسے لگ رہی تھی بھوک تو میں نے سوچا چلو نوڈل بنا کر اس کو دیتی ہوں جتنی دیر میں وہ نوڈل کھائے گی اتنی دیر میں چلو میں جو ہے نا یہ فٹا فٹ سے اپنا چنہ پلاو بنا لوں گی اور ساتھ میں چلو تھوڑی بہت ریسپی آپ کو بھی دے دوں گی ویسے تو بڑی بیسک سی سیمپل سی ریسپی ہے میری کوئی اس میں جو ہے نا وہ لبا چھوڑا کچھ سپیشل نہیں جیسے عام چنہ پلاو بنتا ہے ہر گھر میں میں بھی ویسے ہی بناتی ہوں تو ویڈیو بس ہی اوٹ کر لیتی ہوں کیونکہ کافی سارے آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ سوالات آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کا انسر کرنے کے لیے مجھے جو ہے نا وہ ویڈیو کی ضرورت پڑتی ہے کہ چلو میں ساتھ جو ہے نا وہ وائس آور کے تھو آپ لوگوں کے questions کے انسر کرلوں اور آج بھی again جو ہے نا وہ ایک question ہی میں لے کے آئی ہوں جو کہ میری ایک sister نے جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھا تھا دو تین دن پہلے والی میری جو ویڈی اس کے نیچے انہوں نے comment کر کے تو مجھ سے وہ پوچھا تھا question لیکن کل والی ویڈیو میں جو ہے نا وہ مجھے بالکل یاد نہیں رہا تو انہوں نے پھر کل again جو ہے نا وہ کل والی ویڈیو پہ بھی comment کر کے مجھے یاد کروایا کہ آپ please میرے کل والی جو question ہے اس کا بھی details سے answer دیجئے گا تو میں نے پھر اسی time نا اس کا screenshot لے کے تو رکھ لیا تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے اس پہ جو ہے نا وہ next video بنانی ہے تو میں comment جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ لازمی دکھاؤں گی جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں لازمی ساتھ جو ہے نا وہ comment لگا دیتی ہوں تاکہ آپ سب بھی comment پڑھ سکو اور ساتھ میں چلو مجھے آسانی ہو جاتی ہے کہ میرے سامنے ہوتا ہے comment تو پھر میں اس کا answer اچھے سے دے پاتی اچھا جی تو یہ ہے جناب comment stitch with fashion fun 2780 کے نام سے یہ comment مجھے آیا اور وہ مجھ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہے کہ وہ بھی start کرنا چاہ رہی ہے تو وہ پوچھ رہی ہے کہ ہم لوگ menu جو اب کس طرح start میں رکھیں اور کیسے کھانوں کو رکھیں کہ کھانا ویسٹ نہ اور کس quantity میں کھانے کو بنائیں تو سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا وہ میرے ڈسکرپشن میں دو ویڈیو کا لنک لگا دوں گی ایک جو ہے وہ کام پروفٹ والی چیزوں کا جو میری ویڈیو میں نے بنائی تھی اور ایک زیادہ پروفٹ والی چیزوں کا اور دونوں ویڈیو ہی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ پسند کی تھی ان ویڈیو پر بہت اچھے ویوز آئے تھے اور بہت زیادہ جو ہے نا اس ویڈیو کو پسند کیا گیا تھا تو وہ دونوں ویڈیو آپ اگر میری چینل پہ جا کے ویزٹ کریں گے تو بھی مل جائیں گی آپ کو اور میں آپ کی آسانی کے لیے جانا ویڈیو دسکرپشن میں ڈیریکٹونی ویڈیوز کا جو ہے وہ لنک دے دوں گی تو پھر آپ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کی میری وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو وہ دونوں ویڈیو آپ دیکھ لیں اس سے آپ کو کافی سارا نالج مل جائے گا آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ نے کونسی چیزیں جو ہے وہ آپ کو پروفٹ دیں گی کونسی آپ نے اپنے مینیو میں لگانی ہے اور کونسی نہیں لگانی ٹھیک ہے نا اور پرائز کا یہ ہی میں آپ کو بھی اڈوائز کروں گی کہ آپ نے جب اپنی اپنا مینیو سٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو چیزیں جو ہے نا وہ کم بجڑ میں آپ کے بن رہی ہیں جن پہ کاسٹ کم آ رہی ہے آپ وہ ہوئی والی چیزیں جو ہے وہ سٹارٹ میں رکھو اور ایسی چیزیں رکھو جو کہ جن کے حراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو اور اس میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ چیزیں ناشتے کی آتی ہیں میں ہود بھی جو ہے وہ میرے مینیو میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آئیٹم ناشتے کی ہی ہیں جو کہ میں سیل کرتی ہوں اور سٹارٹ میں اگر آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جب آپ بالکل سٹارٹ کرتی ہو تو تب آپ کیا کرو تو تب بھی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ ناشتہ زیادہ سے زیادہ ناشتے کی آئیٹم رکھو باقی چیزیں جو ہے وہ آپ سٹارٹنگ میں کم ہی رکھو جیسے کہ ناشتے میں آپ پراتھا انڈا لگالو پراتھا اوملیٹ لگالو سیمپل اوملیٹ لگالو سیمپل فرائے ایگ لگالو اس کے بعد پراتھا شامی کباب لگالو شامی کباب جو ہے نا وہ آپ آدھا کلو دال یا اور ساتھ میں اس حساب سے جتنا بھی آپ مطلب اس میں چکنہ ایڈ کرتی ہو کر کے تو اس کے جو ہے وہ پچیس تیس جو ہیں وہ شامی کباب پہلے بنا کے آپ رکھ لو وہ آن کرو کیونکہ شامی کباب جو ہے وہ فریز ہو جاتے ہیں اور حراب ان کے انہیں کا حطرہ نہیں ہوتا تو آپ وہ بنا کے رکھ سکتے ہو اس کے بعد اس کو اپنے منیوں میں بھی ایڈ کرو بریکفاسٹ میں حالی شامی کباب بھی لگاؤ اور پراتھا وید شامی کباب بھی لگالو اس طرح یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں ہم لوگوں کو اٹھارہ آئیٹم جو چاہیے ہوتی ہیں نا وہ ہم لوگ ناشتے میں ہی کوشش کر کے تو پوری کر سکتے ہیں اس کے بعد رہی بات کھانو کی کہ ہم لوگ سالن میں کیا کریں تو دیکھیں سالن میں میں جو ہے نا وہ خود بھی یہی کرتی ہوں اور آپ کو بھی یہی مشورہ دیتی ہوں کہ سٹارٹ میں تو آپ جو ہے نا وہ ڈیلی بیس پہ جو آپ اپنے لیے سالن گھر میں بناتے ہو نا ہنڈیا اسی میں سے آپ کوشش کرو کہ ایک دو باکس جو ہے نا وہ نکال کے رکھ دو اور فوڈ پانڈا پہ آن کر دو جب آپ دیکھو کہ ہاں بھئی اب ہمارا جو ہے نا وہ سیل ہونا سٹارٹ ہو گیا سالن جو ہے وہ میرے اچھے کوانٹی میں مطلب کہ مجھے اچھے آرڈر آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کوشش کرو کہ چلو ایک دن میں آپ جو ہے نا وہ ایک دو ہنڈیا بنا لو ویسے میں نے جو ہے نا وہ اپنی ان ویڈیوز میں بھی یہ ہی بتایا تھا کہ سالن جو ہے وہ زیادہ اگر آپ نائی بناو تو وہ اچھی بات ہے آگے تو ہر سردیاں آ رہی ہیں میری بھی یہ فرسٹ ہی یہ میرا ونٹر کا سیزن ہے جو کہ فوڈ پانڈا کے ساتھ ہوگا تو میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر کے لیے جیسے کہ اب یہ یہاں پہ میں چناپ لاؤ بنا رہی ہوں نا تو اس میں سے ایک دو باکس جو ہے وہ میں نکال کے تو فوڈ پانڈا پہ لگا دوں گی آن کر دوں گی میں اس کو اور جیسے مجھے جو ہے نا اس کا آرڈر آ جائے گا تو مطلب کہ اگر میں نے ایک باکس یہ جو میں نے چاول بنائے تھے نا اس میں سے میں نے ایک باکس ہی نکالا تھا کیونکہ میں نے بنائے گھر کے لیے تھے تو میں نے پھر جسٹ اس میں سے ایک باکس نکال کے نا رکھ دیا تھا اور پھر میں نے آن کر دیا تھا فوڈ پانڈا پہ تو مجھے ساتھ ہی جو ہے وہ چنہ پلاو کا آلڈر آ بھی گیا تھا یہ ایک واکس کا ہی تو وہ جیسے ہی میں نے پھر وہ آلڈر ایکسپٹ کیا ایکسپٹ کرنے کے فوراں بعد میں نے جو ہے وہ جا کے تو چنہ پلاو آف کر دیا تھا اور وہ میں نے سیل کر لیا تھا اسی طرح آپ لوگوں نے بھی سٹارٹ میں ایسے ہی کرنا ہے کہ جب آپ کا کچن جو ہے لائف جانا ہے تو آپ نے ناشتے کی آلٹم زیادہ رکھنی ہے کیونکہ آٹھا ہر ٹائم جو ہے وہ ہماری فریج میں گندہ پڑا رہتا ہے اور انڈے بھی جو ہے وہ بھی فریج میں رہتے ہیں ان کے بھی حراب ہونے کا کوئی حطرہ نہیں آرڈر آئے نہ آئے فریج میں پڑے ہیں انڈے اس کے بعد اگر آپ لوگ بریڈ وغیرہ لگانا چاہتے ہو تو بریڈ کے ساتھ بھی مطلب کہ کافی کچھ بریڈ ڈاؤنبلیڈ بریڈ فرائے ایگ سینڈوچز بہت زیادہ بریڈ سے نکل آتی ہیں مطلب کہ آئیٹمز لیکن میں نے جو ہے وہ بریڈ کی کوئی بھی آئیٹم نہیں لگائی ہوئی میرے مطلب کے مینیو میں بریڈ ہے ہی نہیں کیونکہ دیکھو بریڈ جو ہے وہ ایک دو دن جو ہے وہ پرانی ہو جائے تو اس کے بعد وہ یوز میں نہیں آتی بریڈ یہ یہ ہے کہ فریش فریش لاؤ اور ساتھ ہی مطلب کہ اس کو کھا لو اس کا ناشتہ کر لو تو اس لیے پھر میں جو ہے وہ بریڈ وغیرہ میں نہیں دیتی میرے بریکفیسٹ کے مینیو میں جو ہے وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں پراتھے علو پراتھا ہو گیا آگے جیسے کہ اب سردی آ رہی ہے تو پھر مولی کا پراتھا ساتھ ہو جائے گا پالک کا پراتھا اس طرح مطلب کہ ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ قسم کے آپ پراتھے لگا لیں علو ٹکی لگا لیں علو کی ٹکی کا بھی کوئی نہیں ہوتا بندہ علو بوائل کر کے فریش میں رکھ دیتا ہے جیسے ہی آرڈر آتا ہے تو بس فٹا فٹ سے نکال کے اس کو میش کیا اور مسالے وغیرہ ڈال کے تو وہ ہم لوگ دے سکتے ہیں چیزیں آپ نے یہی بس بیٹھ کے نہ تھوڑا سا سوچ نہ اور سمجھ نہ اور کچھ آپ ویڈیوز میں دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیلی بیسز پہ جو جو آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں ان میں آپ کو کون سی چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کے حراب ہونے کا حطرہ نہیں ہے تو آپ وہی چیزیں رکھو اور سالن جو ہے وہ محود بھی جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں بنا کے رکھتی ہے کیونکہ میرے حیال سے جو ہے نا وہ سالن کا ٹیسٹ نہیں رہتا وہ اگر وہ جو ہے نا وہ زیادہ پرانا ہو جائے تو سالن یہ ہی ہے کہ ڈیلی بیسز پہ آپ اپنے گھر کے لیے جو کھانا بنا ہو اس میں سے جو ہے وہ تھوڑا زیادہ بنا لو جیسے جیسے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آپ کی مطلب کے آرڈر بڑھتے جائیں تو پھر آپ اپنے سالن کی کوانٹیٹی بھی بھڑھا لو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ریگولر کسٹمر لگ جاتے ہیں نا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس ریسٹورنٹ پہ جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ کچھ نہیں ہنڈیا ہوتی ہے وہ ہی یوز نہیں ہو رہی ہوتی مطلب کہ ایک دن اگر آپ نے کڑی پکوڑا آن کیا تو دوسرے دن آپ علو پالک آن کر لو یا آپ پالک چکن آن کر لو دوسرے دن آپ جو ہے وہ علو گوشت آن کر لو کوفتے بنا کے رکھ لو تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ آپ اپنا پورے ویک کا مینیو سیٹ کر سکتے ہیں اور باقی اگر آپ نے ساتھ کولڈنگز وغیرہ رکھنی چاہے اور گرین ٹی آگے تو یہ کشمیری جائے چلے گی کافی میں نے ہر ابھی تک اپنے مینیو میں آن نہیں کی لیکن کشمیری ٹی جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں جلدی آن کر لوں گی تو اسی طرح جو ہے نا وہ آپ پھر وہ مینیو والی ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس میں آپ کو کافی سارے آئیڈیاز مل جائیں گے تو آپ پھر ان کو فالو کر کے تو اپنا جو ہے نا وہ سیٹ کر سکتے ہیں باقی جی یہاں پہ جو ہے نا بس میرے چاول بھی آپ نے دیکھے ساتھ ساتھ ہی ہو گئے ہیں آپ بھی در پتا نہیں کیوں تو جناب یہ دیکھیں جی باتوی باتوں میں جو ہے نا وہ میرے سارے جو ہے نا وہ مطلب کہ چاول کمپلیٹ بن گے آپ نے دیکھ لیا ہوگا ریسیپی جو ہے وہ میں نے مطلب کہ اتنی کوئی ساتھ بتائی نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا وہی بس ٹماتر مرچیں ڈال کے پیاس کو براؤن گھر کے وہی گھر کے بیسک مسالے نمک مرچ ہل دی ہشک دنیا زیرہ ڈال کے تو بس میں نے اس کو جو ہے نا وہ اب لگا دیا ہے دم پہ تو اب دم میں کھولتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چاولوں کی فائنل لک اور یہ دیکھیں جناب اتنے مزے کہ یہ چاول بنے تھے اور مجھے یہ چاول چنے والے چاول آلو والے چاول ہو جائیں یا چکن پلاو ہو جائیں مجھے یہ جو نا بس ایسے ہی ہلکا سا جو ہے نا وہ لائٹ سا یہ کلر جو ہے اس کا اچھا لگتا تو میں زیادہ کلر نہیں نکالتی وہ زیادہ جو کلر نکل آتا نا وہ عجیب سے مطلب کہ میرا تو ہے ریس اس طرح کے چاول جو ہے نا وہ کھانے کو دل لی نہیں کرتا لیکن اکثر جو ہے نا وہ مہود بھی بنا ہو تو سمٹائم مجھ سے زیادہ کلر نکل آتا لیکن وہ پھر کھانے نہیں مجھ سے ہوتے ایسے ہی مطلب کہ دیکھنے میں جو اچھے اچھے لگ رہے ہونا وہ ہی دل کرتا کھانے کو تو یہاں پہ میں نے ان کو جو ہے نا وہ پلیٹ میں نکال لیا ہے ساتھ میں میں نے بنایا تھا زیرہ رائتہ اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا سالات بنا لیا تھا پیاز اور ٹمالٹر کا تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ یمی سے بنے تھے چاول اور یہاں پہ میں بس ایک بائٹ بنا رہی ہوں میں نے کہا ذرا بنا کے آپ کو دکھاؤں آپ لوگوں کے موں میں آ رہا ہوگا پانی تو جس جس کے موں میں پانی آ رہا ہے نا فڑا فٹ جائے اور جا کے کچن میں بنا کے کھا لیں کیونکہ میں تو اب یہاں پہ اپنے چاول کروں گی انجوائے تو حوپس ہو جی جن کے لیے میں نے یہ سپیشل وڈیو بنائی ان کو میری وڈیو اچھی لگی ہوگی وڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کر دیا کریں اور چینل پہ جو جو نیا جو فرسٹ ہے میری وڈیو پہ آیا سوری چینل پہ آیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ میری آنے والی بھی وڈیوز آپ کو جو ہے نوٹیفکیشن کے درہو سب سے پہلے مل جائیں اور یہاں پہ بس جی یہ دیکھیں مزہ آ گیا جو ہے نا وہ فرسٹ بائٹ اس کی لے کے تو ملوں گی انشاءاللہ پھر ایک اور نئی وڈیو میں ابھی کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور میں لازمی جو ہے نا وہ ان کے لیے لنک میں لگا دوں گی وڈیو دونوں وڈیوز کا تو وہ آپ جا کے واش کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ان سے بھی کافی ہیلپ ہوگی اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے آپ کے مائن میں کوئی کوئی رہ گیا یا آپ نے کچھ اور بھی پوچھنا